اسلام علیکم ڈیر ویورس آپ کے فیورٹ انفارمیٹف چینل ساکب انفو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا ٹوپک ہے مردان مردان صوبہ خیبر پختون خواہ کا ایک انتہائی خوبصورت اور زرخیز علاقہ ہے مردان کا کل رکبہ ایک ہزار چھ سو پتیس مربع کلومیٹر ہے یہاں فی مربع کلومیٹر ایک ہزار چھانوے افراد آباد ہیں دوہزار چار پانچ میں اس کی آبادی کا تخمینہ اٹھارہ لاکھ افراد پر مشتمل لگایا گیا تھا یہاں پر دہی آبادی کا بڑا ذریعہ معاش زراد ہے کل قابل کاشت رکبہ ایک لاکھ بارہ ہزار نو سو ہکٹرز ہے یہاں پر مشہور عبدالولی خان یونیورسٹری آباد ہے جس سے زیورے تعلیم حاصل کر کے بہت سارے لوگ اپنے اپنے کارناموں کے ساتھ دنیا میں اپنا نام منوا رہے ہیں مردان خیبر پختون خواہ کا مشہور اور پاکستان کا ایک امیر ترین زلہ ہے جسے مہمان نوازی کے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے مردان صوبہ خیبر پختون خواہ کا صدر مقام ہے اس میں ایشیا کی سب سے بڑی شوگر مل ہے یہ پشاور سے ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے مردان کی وجہ تصمیہ صوفی بزرگ پیر مردان شاہ کے نام سے ہے جو اسلام کی تبلیغ کی غرض سے یہاں تشریف لائے تھے زلہ مردان میں بودمت مذہب کے بڑے آثار قدیمہ تخت بھائی اور جمال گڑھی میں موجود ہیں جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں مردان کے مشہور شہروں میں کارٹلنگ تورو اور تخت بھائی ہیں اس میں رہنے والے زیادہ تر لوگ محمد اور یوسف زئی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابقہ مایاناز کھلاڑی اور سابقہ کپتان یونس خان نے اسی شہر میں آنکھ کھولی تھی زلہ مردان جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ خیبر پختونخواہ کا ایک زلہ ہے یہ سوات روڑ پر واقع ہے صوبہ خیبر پختونخواہ کا بہت پرانا زلہ ہے جو انیس سو سینتیس میں وجود میں آیا پشاور اور مالکنڈویجن کے بیچ میں واقع ہے زمانہ قدیم سے یہ زلہ ایک ذریع علاقہ ہے جو گننے تمباکو اور میواجات کے لیے بہت مشہور ہے یہاں فی ایکڑ پیداوار بہت اچھی ہوتی ہے دوسرے ازلا کے مقابلے میں یہ زلہ ایک مضبوط سنتی حیثیت رکھتا ہے جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے مردان کو دوسرے علاقوں پر قدرتی طور پر فوقیت حاصل ہے یہاں سے تحصیل ثوابی الگ ہو کر ایک زلہ بن چکا ہے زلہ مردان اب صرف دو تحصیلوں تحصیل مردان اور تحصیل تخت بھائی پر مشتمل رہ گیا ہے سیاسی سماجی ثقافتی اقدار کی وجہ سے یہ علاقہ بہت حساس ہے یہ زلہ ذرات ورمبنی سنتی بنیاد کا حامل ہے صوبے کی سنتی ترقی میں مردان کو ایک اہم مقام حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں سے بہت ساری اشیاء پسماندہ علاقوں کو برامد کی جاتی ہیں جغرافیائی محل وقوع اچھی معاشی استعداد اور وسیع سرکاری سرمایہ کاری کی وجہ سے یہ زلہ کافی اہمیت کا حامل ہے یہاں پر ایک بہت بڑی شوگر مل بھی ہے تخت بھائی اور شہباز گڑی میں آثار قدیمہ کی موجودگی اس زلے میں سیر و سیاحت کو سائنسی بنیادوں پر استوار کرنے کی ضرورت اجاگر کرتی ہے فوجی چھاؤنی اس علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ